پردیش کے گرہ منتری ایوام سواست منتریاں نلویج کے پریاسوں سے کروڑوں کے لاغت سے بنا سیول اسپتال اٹل کینسر کیئر سینٹر کینسر پیڑت مریضوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے امبالا کینٹ کے رام باغ روڈ نوازی بیلی سورشے آنکور سرجن ڈاکٹر انوج اور ڈاکٹر انو نے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ایسو فیجیل کینسر کا سفل آپریشن کیا ہے آپریشن کے بعد اب مریض پوری طرح سے ٹھیک ہیں جسے آج اسپتال سے چھٹی دے دی گئی اس آپریشن میں ڈاکٹر اوکی ٹیم نے بہت ہی سابدھانی سے مریض کی بھوجر نلی کو ردہ کی اوپر سے نکال کر اس کی جگہ دوسری نلی لگائی اور اسے جیون دان دیا ڈاکٹر انوچ نے بتایا کہ کینسر کا اتنا بڑا آپریشن ہریانہ کے کسی بھی سیول اسپتال میں نہیں ہوا ہے امبالا کے کینسر سینٹر میں یہ پہلا آپریشن ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ادی فیلوپین ٹیوب کینسر کا آپریشن کسی نیجی اسپتال میں کیا جاتا تو اس کا خرچ قریب چیز سے آٹھ لاکھ روپے آتا لیکن پردیش کے گرہ ایوم سواست منتری انلوچ کے پیاسوں سے اتنا بڑا آپریشن سفل ہو سکا اٹل کینسر سینٹر میں بلکل نیشلک کیا جاتا ہے ڈاکٹر انوچ نے بتایا کہ اس آپریشن میں بہوشی کی جانچ کرنے والی ڈاکٹر انو کا اہم یوگدان ہے جس کے قارن مریش کا یہ آپریشن ہو سکا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس طرح کے آپریشن میں مریش کے دل کے اوپر سے بھوچن نلی کو نکالتے سمیں ہاتھ اٹیک کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جس سے مریش کی جان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے لیکن سمجھداری کے قارن ڈاکٹر سے یہ آپریشن پوری طرح سے سرکشت تھا مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو لی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے جس میں کی کھانے کی نیلی کا کینسر تھا جس کو ہم نے پوری طرح نکالا ہے اور اس کو ایک نیا راستہ بنائے گیا ہے یہ شرف سمباب ہوا ہے انیلویج کے پریاسوں کے قارن یہ اوپریشن منتری جی انیلویج کے قارن ہی پوسیبل ہوا ہے جنہوں نے اتنی اچھی سوویدائی دیئے ہیں ہمارے پاس اتنا اچھا انشراسرچر دیا ہے آئیشو کی سوویدائی دیئے ہیں ورنہ یہ کیس بہار اگر پیشن کرواتا تو کم سے بہت چھے سے آٹھ لاکھ کا تھرچہ ان کے پاس آتا اور یہ یہاں پہ نسلک ہوا ہے پیشن کو پہلے پانی نگلنے میں دکھت ہوتی تھی کھانے میں دکھت ہوتی تھی اس کے بعد خانسی آنے لگ گئی کیونکہ کھانا اندر نہیں جاتا تو پیچھے بیک پائر ہوتا تھا اور اس کی نلی میں جاتا تھا اس کے بعد پرسیسنٹ خانسی اور بلدہ بننے والی دکھت شروع ہو گئی تھی مریج مینا شرمہ کے پتا نے اپنی بیٹی کے کھانے کے نلی کے کینسر کی سفل علاج کے لیے گرہ ایوم سواست منتری انلویج اور اسپتال کے ڈاکٹروں کو دھنیباد دیا انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کھانا تو دور پھانی بھی نہیں پیت پاتی تھی انہوں نے بتایا کہ بیٹی بہت پریشانی میں تھی اور اس کے علاج کے لیے کئی جگہ گئی اور آخر کارم بالا میٹرل کیر سینٹر کے ڈاکٹر کے سمپرک میں آئی اور انہوں نے مجھے سانتوانا دی اور انہوں نے میری بیٹی کا اپریشن کیا یہ اپریشن چودہ دنوں تک چلا گھنٹے اور سفل ہوا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا جبکہ پرائیویٹ اسپتال میں علاج بہت مہنگا ہوتا انہوں نے اسپتال کے ڈاکٹروں کی سرہنہ کی